بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا کا کٹا سر نہ دکھائے اللہ جانے وہ کون اسے زخم تھے جس نے سکینہ کو شہید کر دیا ایسی ایسی سخت روایتیں جو میں پڑ بھی نہیں سکتا لیکن میری مجبوری ہے چوتھے ماں فرماتیں پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتا چلے سجاد پہ کیا گزری ایسے تو چالیس سال نہیں رہے یہ جبلہ میں نے کل بھی کہا تھا کافی لوگ پوچھتے تھے مولا سکینہ سے دشمنی کیا تھی چار سالہ بچی کو کوئی کیسے تماچ مارے گا چار سالہ بچی کے گردن میں بھلا رسی کون بانتا ہے رسول خدا کا فرمان ہے کبھی حیوان کو بھی موت نہ مر کر حسین کی بچی کو موں پہ مارتا تھا رو کر کے دی تھی بابا اب میرا چہرہ تیرے چہرے سے ملتا ہے تیرے چہرے پہ بھی داغ ہے میرے چہرے پہ بھی داغ ہے بابا آیا 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 تیرے دانت بھی ٹوٹ گئے ظالم نے ایسا دمچا مارا میرے دانت بھی ٹوٹ گئے بڑا ظلم ہوا بڑا ظلم ہوا روایہ سخت ہے میں اشار اور قلائوں کے ساتھ پڑھوں گا مجھ میں بھی حمد نہیں ہے فرمایا گیارہ محرم گد نایا ظالم نے حکم دیا سب بھی بھی آیا دو دو گئے کہ اونٹوں پہ بٹھائی جائے لیکن جیسے شمر نے سکینہ کو دیکھا کہا اس بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھائی جائے چار سالہ بچی تھے ماسومہ بچی تھے فرمایا جب بچی کو اونٹ پہ بٹھائیا گیا بچی رونے لگے بھائیا سجاد مجھے اتارو مجھے اتارو اب سنو گے ظالم نے کیا حکم دیا میں مثال میں بتاؤں گا میں سو جملے نہیں پڑھ سکتا امام فرماتے آئے مسلمان جیسے تُو سامان بانتا ہے جیسے تُو سامان بانتا ہے شمر نے حکم دیا سکینہ کو ایسے باندھا بس خلاصہ کروں جب بچی کو اتارا گیا بچی کا کرتا خون سے رنگی تھا زینب نے باہوں کو پھلایا آجا حسین کی امانات آجا میرے سینے سے رکھ جا مجھے نہیں معلوم یہ کرتا خون سے کائز رنگی ہوا کافلہ چلتا رہا چلتا رہا اب بچی کی حالت دیکھے سیدنے کا بچی کو اب زینب گودھ میں بٹھائے گی بی بی زینب کی گودھ میں سکینہ قافلہ شام کی بازار میں پہنچا آہستہ سے کہا پکتھی امان بڑی پیاس لگی ہے تب امام حسین فرماتے ہیں شیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو درس آیا گیا بی بی زینب نے پیار سے کہا سکینہ چھپ ہو جا یا پانی دینے والا کوئی نہیں یا پتھر مارنے والے بہتے ہیں اللہ کسی عاشق کو یہ منظر نہ دکھائے اللہ کسی حسین کے چانے والے کو حسین کی بچیاں ایسے نہ دکھائے ایک مومنہ چھت پہ بیٹی تھی اس نے آواز سن لے دوڑ دی ہو گئی گلاس میں پانی بھرا بی بی زینب کو دیا کہا تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی بی بی زینب نے پانی سکینہ کو دیا جیسے سکینہ نے پانی پینا چاہا یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائے کر لینا بی بی زینب نے کہا سکینہ مسید ہے کسی کا احسان نہیں اٹھاتے پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا اب تک مومنہ نے سکینہ کا چہرہ نہیں دیکھا کیونکہ چہرہ نیچ تھا اب سکینہ نے چہرہ بلند کیا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا کا مومنہ بتا کونسی دعا کروں کہتے ہیں جیسے اس کی نگاہ زخمی کانوں پہ پڑ گئے اوہ زخمی رخ ساروں پہ پڑ گئے یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے کہتی ہے اے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو تیری طرح یتیب نہ بنائے اوہ تیری طرح خیدی نہ بنائے خسین کی بچی ہاتھوں کو بلند کر دیا بڑے درد بھرے آواز میں کہتی ہے اے خدا تجھے میری یتیمی کی قضاب کسی بچی کو میری طرح یتیب نہ بلالا کہا مومنہ بتا تیری دوسری دعا کونسی ہے اب جو کہا پورا قافلہ بی بیوں کا رون لگا کونسی دعا تھی جس نے سجاد کو رولا دیا کہا اے قیدی بی بی دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا فوراں کا مومنہ مدینہ جا کر کیا کروگی کہنے لگی مدینہ میں میرا حسین ہے مدینہ میں میرا باس ہے اوہ بڑی مدت ہو گئی میں مدینہ نہیں گئی اور کون ہے اوہ مدینہ میں میری آقا زادی ہے مدینہ میں میرے حسین کا اکبر ہے بی بی زینب کو بڑا پیار آیا اور پیار بڑا سوال کیا اچھا حسین سے ملو گی عباس سے ملو گی کم مومنہ تُو نے حسین کا نام لیا عباس کا نام لیا علی اکبر کا نام لیا لیکن تُو نے اپنی آقا زادی کا نام نہیں بتایا کیا اپنی آقا زادی سے ناراض ہو اتنا کہنا تھا کہتھی ایک قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو اوہ یہاں نہ محرموں کا مجمع ہوئے بازار کا ماہول ہے میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے میں اپنی بی بی کا نام نہیں لے سکتے بی بی زینب نے کا مومنہ میں دعا کروں اور اگر تیری دعا یہیں پہ قبول ہو جائے تو کیا کہو گی کہتی ہے قیدی بی بی کیا کہنا چاہتی ہو کہا اگر تجھے تیری بی 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 بازار میں نظر آئے تو کیا کہو گی ایک مرتبہ مومنہ جلال میں آتی ہے اے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کرو میری بی بی نام ہے علی کی بیتی کا میری بی بی نام ہے عباد کی بھر کا او میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے اتنا کہنا تھا زینب کو جلال آیا اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا کہا امہ حبیبہ نہیں پہچانا اوہ ناظر لبو ارے وہ دن گزر گئے میرا اپاس مار گیا اوہ امہ حبیبہ میرا گھر اجڑ گیا اتنا سننا تھا امہ حبیبہ نے کہا بی بی عباد کہا ہے بی بی نے کہا یہ میرا حسین ہے یہ میرا اکبر ہے پھر کا بی بی عباد کہا ہے زینب نے گھوڑے کی گردن پہ شاہ رکیا جس میں ایک سر لٹک رہا تھا بی بی یہ کس کا سر ہے یہ میرے عباد کا سر ہے کبھی بھی سب سر نوک پہ ہیں عباد کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے کہا یہ بھی نوکے لیدہ پہ تھا لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑے اللہ علیہ السلام اللہ اللہ القوم الظالمین سروردگارہ تجھے زینب کی مظلومیت کا باسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرماؤں ہم سب کو مولا کے آوان و انسار میں شریفاں اس ذکر کو اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں پروردگارہ ہم سب کو آقیبت بخیری نصیب فرماؤں ہمارے قبر اور برزخ کے سفر کو آسان فرماؤں ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرماؤں ہمارے مرہومین کے کناہوں محام فرماؤں حاضرین کے جتنے بھی بیمار ہیں یا اگر خود بیمار خدا ہم سب کو شفاہ اتا فرماؤں جب اولاد ہے اسے اولاد اتا فرماؤں پروردگارہ ہم سب کو زبانِ ذاکر اتا فرماؤں بدنِ سابر اتا فرماؤں دلِ شاکر اتا فرماؤں عقلِ سالمتا فرماؤں ربنا تقبل منہ انکل تصویم